درول مہی کرام بہو دیر سے عدب سے فریم سے محبت سے کچھ جبرجستی ویٹھے سامنے کرام اغل بغل بٹھ کے سننے والی ماں والے بہو بیٹیاں پردہ نشی خواتین اسلام بیچینی کی عالم میں ادھر ادھر دیکھنے والے نوجوان صحب خانہ ابراہیم بابوں کے گھر میں یہاں وہاں سے آئے ہوئے مہمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت دیر سے اور بہت اچھا بیٹھے اچھا ایک بات بولیں تو انہیں اپنے اور ان کو نہیں بٹھائے دیں جب کوئی شائر مقریب پڑھتا ہے تو صبحان اللہ پڑھنا چاہیے محمد اللہ صبحان اللہ بولنا چاہیے کم سے کم زبان اللہ نے دیا تو کم استعمال کے لیے محمد اللہ ماشاءاللہ گونج رہے مسلمان کو جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتا جہاں نہیں بولنا چاہیے وہی بولتا قبرستان میں بولنا سخت ملا ہے وہاں گب کرے گا مسلمان میں بولنا ملا ہے بلوان سب بھیدی جمعہ ملمر پیجوہ رب پولنے بھیلو کلی مولویان رب پولتا اب بھائی آج پر میں نے کہاں بھولنا چاہیے اس لئے تھوڑی دیر بولیے گا تو جھار کھلی کوئی دیر بول دل بس آپ کو کام ہے کہ آپ ادھر سے بولیں ہم ادھر سے بولیں گے حواظ بھونجی گی تاکہ لگے کہ جلسہ ہو رہا ہے الحمدلی اللہ دو گھنٹا ہاں تاکھر نے جاگے دو گھنٹا دو گھنٹا بول کے گھر نہیں جاگے ماشاء اللہ دو گھنٹا بول کے گھر نہیں جاگے مجھے گھرم کے دیو گھر میں بے صوتا لگوں گھر کھلی آنے آپ لوگ سنیے گا دو گھنٹا کیا تین گھنٹا بول دیں گے سنیے کا جو ماحول ہوتا اس ماحول میں سنائے سنیائے سنیئے گا مہ شاہ شاہ آپ لو بھی دو چال کو آجائی جگہ خالی سے بتا رو آپ لو آجائی تاکہ لگے کہ ہاں بھئی مہ شاہ اللہ جلسہ ہو رہا ہے اگرہم بابو ہے کہاں یہ گواہ پر یاد جکو یہ اتنا بڑا جلسہ کر دیا ہے یہی ہے ارے اتنا بڑا کمال کر دیا ہے پورا بڑا بڑا مال کر دیا ہے کم کھلایا کھلایا ایک درجن مہوں نہ آئے صحیح بتا رہا ہوں دیکھنا ہوں دیا لگو لگن کربوں کی کوئی اپہ جلسہ بڑا ہے وہ تھوڑی در در صحیح بتا رہا ہوں اتنا بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ بابو بچے ابراہیم کی عمر میں بے پناہ فرکتیں آتا فرمائے الحمدللہ آئیے ہم آپ سے مل کر ایک ہو کر نبی اور علی نبی کی باردہ میں درو شریف کا توفہ فشک کریں پڑھیں اللہم سلی علی سیدنا و شفیانا و حبیبنا و مولینا محمد بارک سلیم سلوالی سلوالی سلاتا و سلاما علی کا یا رسول اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کڑوروں کی تقدیر دیکھی اور ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہیندین اجمیری مہیندین جیلانی اور اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے صاحب خانہ نے اقیقہ اینڈ خطنہ اقیقہ اینڈ خطنہ اپنے بیٹے کے نام یہ ہے محبت یہ ہے پریم یہ ہے پیار ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کے اپنے بال بچوں کے لیے میں کیا کروں آج اس نے ثابت کر دیا میں یہاں ماشاء اللہ توے بہت ہے بہت ہے بھائی بھائی بہت ہے بس کہتے ہیں بھائی تورگان امام نے ان کو بھگے دے سن لے ہوتا ہے آج کل امام لوگوں کو ڈر ڈر کے بولنا پڑتا ہے حق حاول دے بھی موڑیان بھگے سن لے بٹا چپچا پیٹ جرسہ سننے ہو جرسہ سنو اہنے کے ہم تقریح کریں کہ تم تقریح کرو سننے کا مزاج بناو ندیم رضا فجر پڑھا کہاں نہیں پڑھا صحیح بتاؤں گھنٹا پڑھتا ہے اوڑیسا کٹا ہو بھنشور ہو گجرات بمبے یاد کرتا ہے مدوپر کے جان شان پہچان ہمارے علاقے میں کم شاعر مقرد نہیں ہے یہ ایک سی ایک ہے اپنے دھارخان میں مدوپر میں اپنے جینا ہوں لیکن ان لوگوں کو چاہیے گجرات کے مولانا جو مہت لے کے آئے گا چوہا لے گا آئے گا ہم لوگ کے ساتھ مرکو میرے ساتھ ہوا ہم نے کہاں بیٹھ کے پڑھا پھر اٹھ کے پڑھا پھر کھڑا ہو کے پڑھا بلی مجمع پڑھے تھے آگ لگا دیئے تو یہاں پوپ لیکن ہمارے نتیم بھائی پڑھتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں اپنے انداز میں پڑھتے ہیں جو ناتی نبی پڑھنے کا انداز ہوتا ہے پورا مجمع کہیں سبحان اللہ ایک مردوں ہاتھ بھاگے کہیں رسول اللہ یہ دیکھتے ہیں محبت ہے تھوڑی دار سنیے خالی سن لیجئے مسلمان آج تک سنیے را کر کرم آج بھے سنوڑی ڈیلی یہی حال سننا چلنا مکھیا صاحب ہمارے ریاج مکھیا صاحب سے بہت محبت ہم لوگ کرتے ہیں اتنی عمر میں علاقات میں پہچان رکھتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہم بتا رہا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مکھیا سے ان کو جلا پریشت بنا دے جلا پرشت سے پھر ایمیلے بنا دے ایمیلے سے پھر منتری بنا دے پھر کبھی بھیٹ نہیں پائے منتری منتر درانشیم رکھا بھی اتنا بردوات جو ہنگلی نت کی کر بھول راشتبادی بنے دن بھول کی کہ یہ سبان اللہ کہ یہ سبان اللہ یہ ہمارے صحیح میں پہچان ہے اے ماشاء اللہ اے ماشاء اللہ سبان اللہ ہاں توجہ جو توجہ ہے ہاں نکالے جہرمی دم دعا ہم دے دیں گے گارنٹی نہیں دیں دعا میں گارنٹی ماں کی ہوتی ہے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ماں تیری ہے یاد رکھنا نوجوانوں یاد رکھنا مسلمانوں تیرا بیٹا مولانا بن جائے مفتی بن جائے حاجی بن جائے پیر بن جائے دس حج کر لے لیکن یاد رکھنا ایک بیٹی جس دن ماں بنتی ہے آقا فرماتے اولاد کے لئے ان کے قدموں میں اللہ جنت عطا کردہ ہے جنت اور جارہا پتھل چپتی خسیلے خسیلے مولانا یہ لئے بھاتیت میں پاری اور خسیلے پتھل چپتی امام صاحب دیکھ لیا امام صاحب دیکھ لیا امام صاحب خسیلے وہاں خاتر ہوتا رہی امام صاحب کو جب ہاں اللہ کر میں ہاں اور خسیلے کے اکیلے نوجوان نہیں جائے گا ساس کو کون کرے گا ہاں سسور کو سرحاج کو خسیلے 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 اس میں تیک چی تھاری ہاری کپلا ہنے کوئٹھا گوور سرسو ستھاس کے گوھرا گوھری وہ کدھر مہرے گئے مہرے گئے مہرے گئے ایٹا چلہ پیر دیا وہاں تب تب کہ وہ کدھر ہرے گئے جب تب کدھر خج نہیں گیا تو میں ٹب کھ겠�ی گئے بھٹا بھٹی وہی ہوئی بہت جب کہاں جاں چلے گئے ارے جنت کے پرہ پہ ہے عبادت کے پروں کہانے مسجد ہے وہاں صجدہ کر لو رب کی بارگاہ میں دعا کر لو طب گھر سے نکل کے مرد نکل جائے هجمیر کی دھردی چلا جا هجمیر کا 환ہ بھی رازی ہوگا مدینہ چلا جا مصطفیٰ بھی عورتوں کو لے کے جائے عورت کو گھر ملا نہ چاہیے تم گھر میں اچھی لگتے گھر کی دن عورت مرد کمانے چلا گیا عورت نے چگلی برا لے دوری گاس کے نیچے پہنچ گا عورت یہاں ساس وہاں پوتو یہاں سینئر وکیل جنئر وکیل تین گھنٹا چگلی کرنے بعد دیدی بل محلی بتا رہ گلو یہ بھی سنا چگلی بات کب تک کرو گے ہرے تو کنی سے فاطمہ بن جا مسلح زمین پر ڈال کے کونے میں سائزہ کر کے دعا چال اٹھا تیری دعا میں گارنٹی ہے تو ماں ہے تیرا بیٹا پردیس میں گجرات مسئیبت میں پھس جائے تم پرمترانے دعا کرنا پوسے وز بمبے میں تل جائے آقا فرماتے ماں کی دعا کو بولو ماں سے دعا کرا ماں کے پاس کبھی یہ گھنٹا نہیں بیٹھا جہاں پیر سے حواز آری کاجو کسمی چھوڑا گڑی بھیجی حضرت کھائی باپ کو گلگل لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال پھا کے سوئے جوان ہو گئے ہو ماں باپ کے پاس دسمیر نہیں بڑھ بیٹھتے کون موجوان ہے کہ ماں کے پاس سونے سے پہلے جا کے بیٹھ لے نہیں بیٹھے باپ کے پاس بیٹھے انہیں جب کم نہیں بچہ ہے بچہ ہوتا ہے ایک بچہ جب دو بجرہ روتا ہے تو ماں کھر سے اٹھ کے بڑھے یہ پریم ہے محبت دیکھو ماں بیمار ہے وہ ہار ہے تب تب سر میں درد ہے لیکن بچہ کھلا سو روتا ہے ماں اٹھ کے بڑھے یہ لگا بجرہ یہ کیا کہتا ہے امریکہ سے کہا ماں آپ نے بڑی خرچہ کیا ہم آپ کی حق ادا کر دیں گے ماں نے کہا بیٹھا یہ سب چھوڑا سوچنا چھوڑ دو آئے تک کسی بیٹھے نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر پایا بابو تم کیسے کرے گا کہ نہیں ماں ہم کریں گے حق ادا کہا بیٹھا یہ سب بھول ہے تم اپنے ٹھک تھاک راتے ہو رہو کہا نہیں ماں آپ نے خرچہ کیا ہے ڈاکٹر بنایا ہم حق ادا کر دیں گے ماں بولی نہیں مانے گا بل نہیں مانے گا کہا ٹھیک ہے بیٹھا آج رات میں تم میرے ہی ساتھ سو جا آج رات تم میرے ساتھ سو جا ساتھ پنسر ستر سار کی ماں تھی بیٹھا ڈاکٹر بن کائے ماں کے بغل سو گیا کہا بیٹھا کیا کرو گے کہا ماں حق ادا کریں گا ٹھیک بابو سو ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب بن کائے آیا تھا ماں کا حق ادا کرنے کے لیے تھوڑی دیر سوئے 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 دس بیس منٹ آدھا گھنٹا ہی گھنٹا ہی گھنٹا جب ڈاکٹر کی نین آنے لگی بیٹھا تو ماں اٹھائے بیٹھا اے بابو رے نین آ رہی بول ہاں پیاس لگی بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب محق ادا کرنے سوئے تفر سے اٹھا گھرہ پاس گیا پانی بھارا ماں کو دے دی ماں آدھا پانی پی لی آدھا پانی بستر ماں گیر آ دیا بیٹھا بول ہاں ماں پانی گیر آ دیا بیٹھا ہاں بیٹھا ہاں پراہتا نہیں دیکھا ہی دیا پانی گیر گیا سوڈا بیٹھا بگل من جگہ ہے پھر ڈاکٹر صاحب بیٹھا سوڈا گیا بگل من سوڈے سوڈے پھر نین آنے لگی پھر ماں اٹھی بل بیٹھا کہاں پیاس برشی تھا ٹھیک سے لہوند پنیا پھر بیٹھا لا کے دیا پھر پانی آ دھا پیا پھر بڑی پانی ماں گیر آ دیا اب جو بھی گیر آیا پھر بیٹھا بل ہاں ماں پھر پانی گیر آ دیا بل بیٹھا نہیں دلاس لگے ہنے نیچے لگ گیا ہم نے کیا پتا تھا کہ لگ جائے گا جب بیٹھا سو جا جب بیٹھا دہری دن میں سو گیا تب پھر ماں اٹھائی ڈیڑ گھنٹا بات اے بیٹھا اے راڈ رزا اٹھ 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 بیٹھا اٹھ کے بڑھ گیا کیا بات ہے بل تھندھا پانی پیاس نہیں گوز رہی ہے بیٹھا تو اتھرا گرم کر کے لائے تو اس ٹیم میں تو انٹیک سے وگر کیا چلا ہے پہلے تو اسے پھا نہیں پھر لکڑی پھی چل ہم ڈالا پھر لکڑی پھر دیکھ چل ہایا پھر پانی گرم کیا پھر ماں کو لکڑی دیا پھر ماں آدھا پانی پھی پھر آدھا بستروں گرہ دیا ایک بار دو بار تین بار جو بھی پنیا گریا بیٹھا پارا کر رہا پارا کر رہا منا کھلی پانی پھییں گے پھر پانی پھیوں پورا بستر بھیگا دیئے کہاں سویں گے ماں مسکرائی کا ہو گیا حق عدا کرنے سویا تھا ہو گیا اے بیٹا رات بھر تم کی انساز کا پشاب کرتا تھا پورا بستر بھیگا دیتا تھا قریبی کے عالم تھی ایک ہی کمبل مل پیٹ کے سوتے تھے پورا بستر بھیگ جاتا بیٹا صبح نہ ہوتی ہم تم کو سینے میں صلاح کے صبح کیا لیکن کبھی اوف نہ کیا سن لے نرے لال خیامات تک کوئی بیٹا چاہے کہ ماں باپ کا حق عدا کرنا وہ ایک رات کا حق عدا نہیں نہیں کر سکتا ہے اتنا آسان نہیں ہے کر دے گا اس لیے اولادوں تم اجمیر کلیر کا چوشہ کہیں جا اگر تیرے گھر میں ماں باپ تم سے خوش نہیں ہے تو تم کو جانا بیکار ہے جھوپڑی میں تیرے ماں باپ اگر مسکرائے تو وہ جھوپڑی تیرے ماں باپ تیرے گھر کے لیے تاج محل ہے اور اگر گھر بہت عالیشان ہے اور ماں باپ پریشان ہے دکھی ہے وہ گھر جھوپڑی سے بتر ہے ماں باپ بہت بڑی دولت ہے آج کل کرنو جوان کہاں ہیں سب حاشہ سمجھے آج کل تو اتنا ایڈبھانس ہو گیا ہے تو ماں باپ کو کچھ درجہ ہی نہیں پانچ پانچ گو چار چار گو اس لیے اے لوگو خواجہ غریب نماز کے نام پہ جو صاحب خانہ نے جلسہ سجایا ہے ہمارے پیرسائے پہ مبتگو کی ہے ندیم بابو بی سی پہ بولے فیروز رہبر بی سی پہ بولے گریب نماز کون گریبی نماز ہے اگر اس پر تقریق کی جائے تو گھنٹا ہو جائے گا اتنا یاد جکنا خواجہ خواجگان ہندوستان خواجہ ملڈین چشتی جب بھارت آئے اور کہاں آئے تھے پتا ہے میرے خواجہ مدرسے میں نہیں آئے میرے خواجہ خانکہ میں نہیں آئے میرے خواجہ مسجد میں نہیں آئے میرے خواجہ وہاں آئے جہاں ڈیڑھ سو راجاؤں کا اسطان تھا اسی کا نام راجستان تھا راجبود چوہان بھگیلا پڑے پڑے مہان رام دیو پرسات پجاری کے بیچ میں آنا ساگر کے قریب میں خواجہ آکے چٹائی ڈال کر کے اور ہندوستان میں سلام کے رشچور چراک و روشن کر کے دنیا والے بتا دیئے کہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان اللہ قرآن نہ بدلا جائے میرے خواجہ وہاں آئے جہاں پراش پوٹ تھا بھگیلا تھا بڑے بڑے مہان دیڑ سو راجہ کے بیچ میں چند مرید کو لے کے آئے مشنگوئی لے کے نہیں آئے توپگوئی لے کے نہیں آئے القیدہ لے کے نہیں آئے کوئی پارٹی سنگٹھن سے نہیں آئے آگئے پوری دنیا حیرت میں ہے کہ یہاں نے والا کلہ سے آیا ہے سر پہ ٹوپی ہے چہرے پہ داری ہے ہاتھ میں تصویح بگل میں مسلح ہے زبان کے اللہ اللہ ہے ماتھا زمین پہ رکھتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ باہر کہتا ہے ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو سامنے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کو پوچھتے ہیں جو سامنے بھاگوان کے رکھ میں پڑا رہتا ہے یہ کیل کو مانتا ہے جو ماتھا زمین میں پڑا ہوتا ہے پورے آج میر میں کو حرام مچ گیا آنے والے آئے ہیں جو پتھانی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے پتہ لگاؤ یہ کہاں سے آیا ہے پتہ لگاؤ کہاں سے آیا ہے سب لوگ دو چار سپاہی آئے ہیں دیکھا کہ چند ایک چٹائی آئی ہے دو چار وہی مٹی کے برطن ہیں وہی اسی پر رہ رہ رہے ہیں دو چار مرید ہیں بغل میں آنا ساگر ہے اس آنا ساگر کے بغل میں ایک بہت بڑا مندیر تھا جس مندیر میں ایک کنٹل بیس کلو سرسل کا تیر جلتا تھا جس میں ساڑھے سات ہزار سے زیادہ دیوی دیوتاوں کی مرکیاں وہ لو لکھا تھا جس میں سترہ سو سے زیادہ اس کے غلام جس کو خادم کہتا تھا اس کے بغل لوگ بھونکتے تھے مہندران دیو پر ساتھ سیم اس کا پجاری تھا سب لوگ ہے رکھ میں ہیں کہ یہ چوپی داری والا یہاں کیا کہہ رہا ہے یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جو آنا ساگر میں آتے ہیں اسنال کرتے ہیں پاپ سے مکتی ملتی ہے ماندی میں پرویش کرتے ہیں پوجہ ارچنا کرتے ہیں اپنے دیوی دیوتاوں کو پرسن نہ کرتے ہیں یہ کون ہے جو پوجہ الگ ہے حلائب معدت الگ ہے دلاوت الگ ہے چہرہ الگ ہے مہرہ الگ ہے اسے کیا پتا تھا یہ وہی ہے جو نبی کا غلام آیا دیکھا بابا سنیے آپ نے مسلمان ہے کہا ہاں کہ یہ آنا ساگر ہے کہا ہاں کہ یہ پانی دیکھتے ہیں کہا ہاں کہ یہ مندیر دیکھتے ہیں کہا ہاں کہ اس مندیر میں لوگ دور دور سے آتا پوجہ ارچنا کرنے یہ آنا ساگر ہم لوگوں کو پویتر سودھ جل استرجل جو پانی کا جمعہ ہے جہاں طلاب ہے اس میں ہم لوگوں اسنان کرتے ہیں پاپ سے مکتی ملتی تم مندیر میں پرویش کرتے ہیں آپ مسلمان پانی چھوئے گا تو چھوٹ ہو جائے گا میرا دھرم بھرشت ہو جائے گا ہماری دیوی دیو دا پرسل نہ ہونے کے بجائے پرہد پرکٹ کرے گا دھرم بھرشت ہو جائے گا آپ اس میں پانی کو ٹچ نہ کریں چھوئے نہ چھونا من کر میرے خاجہ مسکر آئے بابا قدب الدین سانون کے خاص مرید بچے تھے کہا حضور کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوگا یہ لوگ کرا پانی نہیں چھونا ہے ٹچ نہیں کرنا ہے میرا دھرم بھرشت ہو جائے گا تو کل کیا ہوگا کہا کہ کیا ہوگا جو ہوگا منظورِ خدا ہوگا وہی ہوگا آج کے مسلمان مسلم نہیں جاتے ہر جعبوں کہے گا امام کے خلی تھے گا امام کہا اگر امام نہیں دکھا مولانا صاحب کر کر میرا بھرشت نہیں رہا اگر دس دن مائے پڑھ لیا مفتق باپ تین مینہ پڑھ لیا پیر اب امام کے پیشے بھلی امام کے بھوڑا جی ہو نہیں انگریہ نیسا ٹو تمہیں دیکھو پاچھو نمازیب حال ہوگیا تھوڑی در سنجھے گا دیر نہیں ہو گئی ہے ایک گھنٹا سے ایک منٹ نہیں بولیں گے نہیں بھائیا آپ کے کہنے سے جب میں پہلے جوان تھا اب نہیں جیٹ جان کے دھاکھ میں اندر سے ختم اللہ و رسول کا کرم بہت اچھا سن رہے ہیں مارد ندیب رجعہ فجی ایک کلام اور پہل تھے دیکھئے میری تقریر میں ہاتھ مت اٹھائے کوئی تقلیف نہیں بہت شاعر دیکھے گا ہاتھ اٹھا کے کہوں مچھل کے کہوں جھوں چھوڑ دیئے اب یہ دیجیٹل انڈیا بن گیا ہمیشہ وہی سب کرتے رہیں گے دار میں آگے کا بھلو اب ادھر سے کہیں کہو سبحان اللہ کہو سبحان وہ سب زور تھا جب بیچالی منار میں بڑھتے تھے ہم انٹرل میں ملا پہتا تھا ہم انٹرل آگر گیا وہ گے سبتیا تب کہتا تھا کہو سبحان اللہ اب تو دیجیٹل انڈیا بن گیا اسکین ٹان ادھر سے تقریب ہونے کہو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت لوگ سن رہے ہیں تو میرے خاجہ کہاں ہے میرے خاجہ کہاں ہے میرے خاجہ کہاں ہے رانچی میں اجمیر میں خاجہ کہاں ہے ڈیڑھ سو راجاؤں کے بیچ میں ڈیڑھ سو راجہ کی سوقت حکومت تھی وہاں آئے کہاں کہ خاجہ بابا آپ اللہ والے ہیں کل سے یہ پانی چھونا نہیں تجمت کرنا کہاں کیوں کعپیتی ویراج چوہان کی حکومت بادشاہ ہے اس نے اپنے فرمان جاری کیا ہے اور کل سے پانی چھونا نہیں تجمت کرنا آپ لوگ چھویں گے پانی ٹچ کریں گے دیکھیں گے ہاتھ باؤں دھویں گے تو میرا پانی جو ہے چھوٹ ہو جائے گا اسود ہو جائے گا ہم لوگ جو اس میں اسنان کرتے ہیں وہ باب سے مکتی نہیں ملے گی میرے خاجہ فرمان تھی ٹھیک ہے جب تیرا راجہ کا فرمان ہے تو سران کو پرمان لگتے ہیں تو ان کے محیر فرمان ان کے مریض فرمان تہزد کیا ہوگا کہاں وہی ہوگا جو منجورِ خدا ہوگا صبح اٹھے گا بیٹا قدبودین مشکی جائے کہاں ہے کہاں سکھا ہے کہاں آیا خاجہ کے دست مبارک مرید میرے خاجہ نے در در دیکھا کہاں سکھا ہے کہاں 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 ساگر کا نہیں جائیں گے کہاں 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 نے منع کیا ہے پر تھیوراج نے چھونا منع کیا تچ منترنا چھونا مت ہاتھ پاہ مت لگانا میرے خاجہ فرمان دے تم کو چھونے نہیں کر رہے ہیں کٹورا لگے ہم راجہ ہے وہ راجہ کا چھکانہ ہے کہ چھونا منا ہے ہر میرے خاجہ نے تمہیں بولایا ہے اتنا کہنا تھا تمام آنا ساگر کا پانی خاجہ کے کٹورے میں آنا ساگر سوک گیا اُس دن بتیس ہزار پاپی آیا تھا پاپ سے مکتیوں نے جو ہی پانی سوک گیا سب پاپی مدھا پکڑ کے بڑھ گیا اصنان نہیں کریں گے تو پاپ سے مکتی نہیں ملیں گے سدھ نہیں ہوں گے تو مندین میں کیسے پرویش کریں گے پوجہ ارچانہ کیسے کریں گے یہ خبر پورے اجمہر میں پھائل گئی کہ بابا نے پانی روک دیا ہے سب لوگ دولے دولے پھٹویرہ چوہان کے پاس پاکڑ کے بڑھ گیا کہا کیا ہوا کہا اُن ارفہ ہو گیا کہا کیا ہوا کہا گجب جبیا کہا کیا ہوا کہا نا ساگر سوک کہا کیوں سکھا بھل پتا نہیں کل سپاہی نے بابا کو پانی منع کر دیا تھا آپ نے ایک پر بند کیا تھا اس نے سب پر بند کر دیا آپ نے ایک پر بند کیا تھا اس نے سب پر بند کر دیا کہا ہوا کہاں کا پانی سکھ دیا کہاں بھی کیا حال ہے کہاں کے سب رو رہا پھر تیورہ چوہان اٹھے اپنے سنہانزن سے اپنے دربار سے نکلا اور پیدے چلتے 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 خاہ جا کے جو سامنے آگئے خاہ جا کے جو چھوپڑی میں آگئے گھٹنوں کے پل بیٹھ گئے کہا بابا ماف کیجئے گلتی ہو گئی سمجھ نہیں پائے آپ پانی کل سے استعمال کیجئے پھیجئے نہ آئیے دھوئے جب کچھ کیجئے لیکن پانی لوٹا دیجئے بہت لوگ بیٹھے ہیں ابھی تک مندیل میں پوجا ہو جا نہیں ہوا ہے ہمارے دیوی دیوٹا ہمیں بھرشت ہو جائیں گے ہمارا تھرم بکار ہو جائے گا بابا رحم کیجئے میرے خاہ جاں مسکراتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا قدب الدین راجہ گھٹنے پہ آگیا ہے ہم اس رسول کی امتی ہیں جس رسول پہ لوگ پولا کر کر ٹھیکا کرتا تھا آقا بدلے میں دعائیں دیا کرتے تھے اے بیٹا جا پانی لوٹا دو خاہ جا پدب الدین نے وہی کٹورہ اٹھایا پانی کٹورہ پھر دوبارہ ڈھال دی اندر سے مسان پھولا پانی لبالا بھارا بتیس زیادر پہ پی دھائیں سے کر دی روکے گا دو گھنٹا سے نہیں نہ آیا دو گھنٹا سے کودہ اوپر اٹھا سوچا چلدی جلدیہ کے بندیر میں پوجا کریں گے اب وہاں پانی سے نکلا اب مندیر کے طرف جانے کے بجائے خاہ جا کے طرف دیکھنے مندیر کے طرف جانے مجھے خاہ جا کے طرف دیکھنے لگا ہر سب بتیس ہزاری خاہ جا کے جھوپنی کے طرف جانے لگا رام دے اوپر ساتھ پجاری دیکھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے پانی سے باہر نکلتا تھا سب لوگ مندیر آتا تھا یہ لوگ پانی سے باہر نکل کے اس طرف جا رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کیونکہ خاہ جا کے دربار سے جو بھی گیا ہے کھالی نہ لوٹا ہے سب لوگ باہر نکلے خاہ جا کے قدموں میں آئے اور سب کر کے کہنے لگا یا خاہ جا جب اجمیر میں بیٹھنے والے خاہ جا کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا پڑھائیے قلمہ لا الہ الا اللہ اللہ نے دولت دی ہے تو کبھی خاہ جا کے نگری جا کے دیکھنے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی کڑوروں کی تقدیر دیکھیں بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے لیکن وسیلہ اللہ والا ہے اس لیے لوگو اللہ کی ولیوں سے محبت کرو اس سے زیادے اپنے ماباپ سے محبت کرو ہر سب سے زیادے ظلم محبت کرتے کہاں ہو اپنے دھرم سے کبھی محبت کی ہو قرآن سے محبت کرو مسیح سے محبت کرو بچوں سے محبت کرو اپنی بیوی سے محبت کرو بیوی محبت والی جیمہ اس سے زیادہ محباب سے کرو سب سے زیادہ رسول پاک سے یہاں تو آج کر ہر چوتھا گھر میں پینے والا لکا نکل گیا محبت بیوی سے کرے گا محبت کہاں گا کبھی بیوی سے محبت کرو باہر سے گھر آؤ پرم سے بیوی پاس جانا تیری بیوی اگر روٹی بنا رہی ہیں تم خالی بیوی کو کہہ دینا جانے من روٹی کے نچل فراتہ شرر کبھی محبت کر کے تو دے بیوی سے خالی گھر والی کتنا جانے من روٹی کے نچل فراتہ شررر اور کتنا جانے جیگر فراتہ ہم ستوہ سررر برسطوہ دے تو ان کے بڑی ہاں محبت برنا کون مل ملک کیا ہے پروگے نہیں کھالی جھاگلا جھاٹی کچھ بھیلیں بل دکھوی یکھنی لگے پارکر دو تو تو روٹیں دے تو گشت بیوی مارنے والی چی نہیں محبت والی چی وہی نے لگا محبت کرتا ہے بیوی سے کبھی مارتا نہیں ہے جو پڑھا لکھا رہا ہے ماں باں بھائی 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 خندان کو چھوڑ کے آتی ہے مریعہ کھلی آتی ہے چھوڑ دے تو تو شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے تم شوہر ہو شوہر کے طرح میری ماں بھائی نے اس لئے شوہر سے محبت اتنی کرنا کہ وہ گوستہ بھی کرے تم محبت سے پیش آنا جب سہر سے محبت کرو گی نا حیرت مولا علی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتے چلے جاتے تجارت میں بی بی فاطمہ اندر میں رہتی ہے عبادت میں مولا علی جو ہی باہر سے گھر میں قدم لاکہ رکھ دیتے فاطمہ ٹوٹل تمام کام چھوڑ کے اپنے شوہر کے سلام کرتی وہی فاطمہ زہرہ کیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پیارے فاطمہ زہرہ فرماتی ہے بابا جان آپ تو ہر بات کو جانتے ہیں قیامت تک ہونے والی بات جانتے ہیں خبروں میں ہونے والی بات جانتے ہیں کب قیامت ہوگی وہ بھی جانتے ہیں کون جہنمی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کون جنتی ہے وہ بھی جانتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ تم کہنا کیا چاہتی ہو فاطمہ تم کیا کہنا چاہتی ہو ری فاطمہ فرماتی ہے رسول اللہ آپ جب سب کچھ جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے وہ کون سی عورت ہے جو پوری دنیا کے عورتوں میں سب سے پہلے جنت جائے گی میرے آقا فرماتے بیٹی جب تم کا سنت بول دی سن لو بیٹی اسی مدینے میں ایک عورت رہتی ہے جو گریب کی بیوی ہے جھوپڑی میں رہتی ہے خجور کے درختوں کے پتے بنے ہوئے مکان ہے اسی مکان میں عورت رہتی ہے اے بیٹی وہ عورت تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلے جنت جائے گی میرے آقا فرماتے بیٹی مدینے میں ایک عورت رہتی ہے جن کا شوہر صبح صبح چلا جاتا ہے فضل کے نماز پڑ کے لکڑی جمع کرتا ہے لکڑی کاٹ کر کے بجار میں بہشتا ہے بال بچوں کے لئے راشن پانی جوگال کرتا ہے اس کی بیوی تمام عورتوں میں جنت پہلے جائے گی نبی کی بیٹی فاطمہ چھوپ ہو گئی میرے آقا فرماتے بیٹی چھوپ کیوں ہو گئی کہا بابا میں اس عورت کو دیکھنا چاہتی ہوں جو عورت تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنت جائے گی وہ کتنی عبادت کرتی ہو گئی میرے آقا فرماتے بیٹی صبح فضل کے بعد چلی جانا ملاقات کر لینا نبی کی بیٹی صبح صبح بھورے اٹھتی ہے فضل کی نماز پڑھتی ہے چادر سے بدن کو ڈھکتی ہے چھپ چھپاتے لگڑھارے کے گھر کے قرید چلی جاتی ہے باہر سے نبی کی بیٹی دستک دیتی ہے اندر سے آواز آتی کون کہا میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں حسنہ حسین کی ماں فاطمہ ہوں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں علی کی بیوی فاطمہ ہوں تم سے ملاقات کرنے آئے ہوں چند بات کرنے آئے ہوں اندر سے آواز آتی فاطمہ ماف کرنا ہم دروازہ نہیں کھول سکتی ہوں کیونکہ میرا شوہر گھر پہ نہیں جنگل چلے گئے جب شوہر گھر سے جنگل سے گھر آئے گا عزاجت لیں گے تب دروازہ کھولیں گے اے فاطمہ تم اپس چلی جا غور کرو میری ماں بہنے نبی کی بیٹی گئی ہے دروازہ نہیں کھول رہی ہے راج کل کی کچھ آورتیں اپنے تو چھوڑو گیر مردوں کو دھر میں بٹھا چاہ پیلاتے ہیں بل پیلے لیں بے سلا سلا ہوتا صحیح بتا رہا ہوں گیر مردوں تو عورتوں چھوڑیے دوسرے کوئی اگر رشتہ ہم لگیا ہنے ہنے دیور سے یا تو پھننا بٹھا لیں بٹھا لیں کوئی گھر میں نہیں چاہ پی رہا ہے سوچنا چاہیے اس واقعہ سے ایک عورت ہے لبی کی بیٹی گئی ہے دروازے پہ لیکن لکڑھارے کی بی بی دروازہ نہیں کھول دی دوسرے دن شوہر جب لکڑی کھول کے جنگل سے گھر آیا لکڑھارے کی بی بی نے کہی کہ بی بی فاطمہ آئی تھی فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ملاقات کی کاف سے زاجت نہیں لیے تھے دو دروازہ کیسے کھول دی بغیر شوہر کے زاجت سے دروازہ تقریح کھولتی تھی نہ ایک قدم گھر سے باہر نکلتی تھی آج کی بہو بیٹی مانے گی ایک سیکن خریب کہیے گا اگر وہ کہہ دے گی ہم نہر جائیں گے نہر جائیں گے تو جائیں گی اب منع کر کے دیکھئے بلطور بتا لیں ہم جاپو کھر برمترہ بہو بیٹی ایسے جیتی نہیں ہے یہاں بہو بیٹی سب دودھ کے دھوال ہے تھوڑی در سنیے گا کتنا آدمیں سننا چاہتے ہیں تھوڑا ہاتھ اٹھائیے کھالی ہاتھ ہے ہم کچھ بہنچال ہوتا ہوں نہیں میری تقریر اسی وقت ہوگی جب انکمی چالو حالی تقریر کرتے رہے نہیں ہوگا انکمی چالو رکھو گے تب ادھر سے آؤٹ گوئنگ چالو رہے ادھر سے انکمی من ادھر سے آؤٹ گوئنگ من بیچ میں جی ایشٹی لاغو چلیئر بار بار سبحان اللہ جب جب ہم کہیں گے موبیل تیمٹی بول لگیں گے تب تب پڑ سے تونی کچھ لگیا جائے گا سبحان اللہ یہ محبت ہے محبت اوہ دوسرا توجہ دے گی دوسرا توجہ دے گی ماشا اللہ یہ محبت ہے ملکہ پہلے گا صبح پتا چلے گا ایک گھنٹا بولنے ارے ماشاءاللہ ملکہ ملکہ پرگرام کیا اور تھا کہ تو یہ زید کر دیا بہت زیادہ ایسیان سنام نکل رہا ہے ابراہیم صاحب نے کہاں ان کے پھون کرنے والے پھون کرنے والے مہین الدین کہا کہ اور بھی ہمارے مکھیا صاحبی بولے کہ آنا ہوگا تو مکھیا دور رہے ہیں جائے جائے درہ رہت رہنے جانے کچھ کر دے پڑی صحیح بات ہے نیتا ہر گاؤں میں رہنا چاہیے ہر گاؤں میں نیتا بھی رہنا چاہیے ہم لوگ مولا بھی ہیں تو ہم لوگ کو کام ملہ گئے ہم لوگ قبرستان میں جانا جا پڑھا سکتے ہیں لیکن تھانا سے لڑکا نہیں چھوڑا سکتے ان کے لئے یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے جاتے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ واپس آ جاتی ہے میرا آقا فرماتے بیٹی ملقات ہوئی تھی کہا بابا گئی تو تھی دروازے پہ دستگ دی اندر سے آواز بھی آئی لیکن دروازہ نہیں کھولی کہا بیٹی آج جانا دروازہ جرور کھول دے گی دوسرے دن نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ فضل کی نماز کرتی ہے اور اپنے پدن کو کپروں سے ڈھک لیتی ہے ہر چھپتے 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 نگاہ نیچے کرتی ہے چلنے لگتی ہے امام حسین نے بھورے بھورے دیکھا ماں میری جاتھ آ رہی ہے امام حسین دوڑے دوڑے ماں کے پاس آ گیا کہا ماں ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے بی بی فاطمہ نے اپنے بیٹے حسین کو گود میں اٹھا کے چلتی ہے چلتے چلتے لگت ہرے کے گھر کے قریب چلے گئے باہر سے دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی کون کہا میں نبی کی بیٹی ہے فاطمہ فاطمہ پھر آئی ہوں لگت ہرے کے لیے آ گئی دروازہ کھولنے کہا فاطمہ تم اکیلے ہو کہا نہیں میرا بیٹا حسین نہیں مانا زید کیا چھوٹا تھا ہم گود میں لے کیا آ گئے کہا فاطمہ ماف کرنا ہم آج بھی دروازہ نہیں کھول سکتی ہوں اپنے شوہر سے عزاجہ صرف آپ کی لیا تھا آپ کے بیٹے حسین کی عزاجت نہیں لیا تھا آج آپ پاپا جائے جب حسین کی عزاجت لے لیں گے تب جا کے کل آنا دروازہ کھولیں گے چھوٹا سا بچہ فاطمہ لے گئی دروازہ نہیں کھولا کہا کہ فاطمہ واپا چلی جا ہم نے اپنے شوہر سے عزاجت لیا تھا صرف آپ کی لیا تھا کہ فاطمہ آپ نے بیٹا کو لے کیا آیا تھا ہم کیسے دروازہ کھول دیں گے واپس چلی گئے میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی ملقات ہوئی تھی کہا یا رسول اللہ ملقات ہوئی آواز آئی لیکن دروازہ نہیں کھولی کہا بیٹی آج جانا دروازہ کھولے گا تیسرے دن نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ پھر آنے لگی اب جز دن آنے لگی وہاں آج آجت لے لیتی شوہر سے حسن امام حسین اور بیوی فاطمہ کی لیکن تیسری دن جب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ فضل کی نماز پڑھ کے چلنے لگے امام حسین ساتھ ہو گیا حسن نے دیکھا میری ماں کہاں جا رہی ہے ساتھ میں بھائی بھی جا رہا ہے یہ دیکھ کر کے امام حسن بھی ساتھ ہو گئے دونوں بیٹے کے لئے کو بیوی فاطمہ چلی گئی باہر سے دستک دیتی ہے اندر سے آواز آتی کون کہا میں نبی کی بیٹی فاطمہ دو دن سے آ رہی ہوں آج تیسری دن ہو گیا ہے دروازہ کھولو ملقات کریں گے کہا ساتھ میں کون کون ہے کہا میرا حسین بیٹا ہے اور حسن نہیں مانا ہو گیا گیا اندر سے آواز آئی فاطمہ ماں آف کرنا آج بھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی ہوں ہم نے اپنے شوہر سے تیرے اور تیرے بیٹے حسین کی ازاجت لیا تھا تیرا بیٹا حسن کے نہیں لیا تھا جب ان کا شوہر آیا لکڑی کاٹ کے جنگل سے تو اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ آئی تھی کہا کہ آئی تھی گھن کر سلی گئی کہا کیوں کہا کہ آپ سے ازاجت لیا تھے نا تو اس کا بیٹا حسین کا اور اماں کا لیا تھا آج بیٹا حسن کے ساتھ میں آگیا تب لکڑ ہارا جذبات میں آگیا جوش میں جنور میں آگئے گوش سے میں کہے بیوی سو کل نبی کا پورا بھرانہ بھی آجائے تو دروازہ کھول دینا چوتھے دی نبی کی بیٹی فاطمہ فضر کی نماز پڑھ کے چلنے لگتی ہے فضر کی نماز پڑھتی نبی کی بیٹی فاطمہ چھوڑا چھوڑا بچہ ہے پانی اپنے سے لاتی تھی چکی چلاتی تھی جو پشتی تھی روٹی بناتی تھی لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑ چھوڑتی آج ہمارے گھر میں باشین مشین الگ کولور الگ لیکن نماز پڑھنے کہیے گا چاچی نماز پڑھتے بلدانوار نے چھوڑا اے دردواجہوں نے سیرات ڈیم لو اکلی کوروام ٹھنے جاو یہی ہے نے اگر تو پہنے کھوڑا میالو نا سرسر سر سب کجھے کی مینکر کر سب سب آیا ہوگا رشتہ ہوگا اتنا بڑا جلسہ بابو ابراہیم نے کیا ہاں تریہا کھالے ہو کون ہو نہیں ہو ماشاءاللہ خدا صاحب حلقہ بولیے گا چھوڑا سر آئیے بہتر رہے گا اللہ کہ آپ کا جو محبت پد آیا لیکن بسی محبت کرنا ٹوٹی ہے جذباتی محبت ہے ہاں بہت اچھا آپ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر سنیے کہیے سب آیا اللہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے بیٹی گئی تھی کہ گئی تھی ملاقات نہ ہوئی چوتے تھی نبی کی بیٹی فضل کی نماز پڑھ کے جو ہی اندر آتی دروازے پہ دستک دیتی ہے فوراں دروازہ نبی کی بیٹی کے لیے لکڑھاری کی بیوی کھول دیتی ہے جب لکڑھاری کی بیوی سامنے کھڑی ہے آقا فرماتے سب سے پہلے تمام عورتوں میں جنت پہلے جائے گی فاطمہ سوچ رہی تھی آخر وہ عورت کیسی ہوگی جو تمام دنیا کے عورتوں میں جنت پہلے جائے گی سامنے اُلک الحارے کی بیوی کو دیکھا آنکھ سے آنسو بھا رہا ہے نبی کی بیٹی فاطمہ فرماتی تم رو کیوں رہی ہو کہا فاطمہ تم تین دن سے میرے گھر سے واپس جا رہی تھی فاطمہ میرے دل بڑی تھڑا پراتا تم دستک دیتی تھی میں دروازہ کھول نہیں پاتی تھی فاطمہ سنو میں شوہر کے بغیر عزاجت سے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتی ہوں فاطمہ میں شوہر کے عزاجت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتی ہوں فاطمہ تو میں شوہر کے عزاجت کے بغیر دروازہ کیسے کھولتی ہوں لیکن جب تم واپس چلی جاتی تھی نہیں فاطمہ میرا دل بہت بندر سے روتا تھا میرا دل تڑپتا تھا کہ میں کم نبی کی بیٹی کو دیکھوں آپ مجھ کو دیکھنے کے لیے پریشتھان تھے اور ہم آپ کو دیکھنے کے لیے پیتا ہوں آپ کو ہم دیکھنے کے لیے پیتا تھی کہ نبی کی بیٹی فاطمہ میرے دروازے پر آ کے جا رہی ہے لیکن کیا کروں فاطمہ شوہر کے مرضی کے خلاف میں ایک قدم بھی ایک تین ایک دانا بھی نہیں اٹھا سکتے ہوں شوہر کے مرضی کے خلاف میں ایک قدم بھی نہیں کیا میں شوہر کے مرضی کے خلاف سانس لینا بھی زرم سمجھتی ہوں میری ماں بھانے سنیں آج کی بہو بیٹی شوہر کو شوہریں سمجھتا ہے کچھ مطلب اس کو نہیں تم جو منا کر وہی کرے گی تم تین گھنٹہ سے پانچ گھنٹہ بجار سے کپڑا خرید کے لا دو لیکن منٹوں میں وہ کہے گے پسند نہیں ہے لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ کپڑوں پر اپنے سے سوئی لگا لیکن ستی تھی علی فرماتے فاطمہ کپڑا پھٹ گیا کوئی دوسرا کپڑا لا دے فاطمہ فرماتے نہیں میرے سرطاع دس پیون لگایاں دو پیون آور لگانا بھانکی ہے تب کپڑا پڑھنا ہو آج ہمارے گھر میں کپڑے پہ کپڑا کپڑے پہ کپڑا کم کپڑا ہے کہ گھر میں دس دس جوڑا کپڑا ہے لیکن مسلحہ خوشیت نہیں ملے گا مسلحہ نہیں ملے گا ریموٹ جہاں تہاں مل جایا گا تصویر نہیں ملے گا لسیڈی گھر گھر مل جایا گا قرآن کہاں ٹانگ دیا پتن چند سب بہو سب ستو سب قرآن شریف لگی آتی ہیں شایدی میں پڑھتی ہے کوئی کھالی لاتی ہے پوٹوں پوچھیں بہو کو کہ آپ لو قرآن شریف شایدی میں لگی آتی ہیں تو پڑھتے ہیں سسیاں مرتب تکن پڑھو ہمیں سسیاں انتگار در سسیاں مرتب تکنے کوران پڑھو بل سسیاں مرتب تکنے کھل با سیدنے سروی کھل با میں پڑھتی ہے موبیل دیکھے نہیں اتنا بڑے بڑی یا نہیں موبیل دیکھے نہیں صحیح بتا رہا ہوں ہر ایک دم نہیں سجو یہ پھر تو لگتا کوئی مچھڑی مارن کے لئے کہاں سجاؤ اب سوچ لے جس عمر میں قرآن پڑھنا چاہیے اب نسیہ نہیں دکھتا کھر یہاں اس طرح سسٹم نہیں ہے یہاں گوڑ ہی سبت دکی ہے اب نسیہ نہیں آج کا جلسہ ہندیڈ نہیں ہندیڈ ڈو پرسن کان 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 کانیڈ یہ کو پنسوہ آیانو smukحہ سے ہے یا رکا کوئی آت کرنے م اللہ کا لکا یہ سبان اللہ بہت اچھا ہے اب مکحہ کتے دیئے پڑھتکی کتیر نرلیو اتنا بڑھتر کو گوہ ہی کتے دیتا دیتا نی ہمارے ملان سوا میں ایک منتری بنا جو کجے پجلا گیا ہم لوگوں نے اس کو جتایا ہے جنراندری سنکو جی ہاں آج وہ ملتا سیدھا جتنا پکنا پک لے دو جاست چوکدو میں ہم لوگ کی انگلی پہل کرنکو میں دان میں آیا ہے تو رائے نیتی کی میں دانگا لیکن ہاں رائے نیتی آپ لوگ کا کچھ ہم لوگ نہیں کریں گے مولا مولوی رائے نیتی کرنے دیجے گا نہیں آپ لوگ سی بتا رہا ہم لوگ جو ہے کہیں کھر تھوڑا بہت حق اگر آپ مو امام ہیں خالی امام ہیں خالی امام ہیں مولانوانا گم رہا ٹکے ہو گوکرس بات 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 اور اگر گاؤں میں یہاں وہاں بیٹھ کے گھر کیجئے بلیاں گاؤں میں لنا آتھو دو کیوں ارے ماشاءاللہ سباندلہ صحیح بتا رہا اور اگر تھوڑا جیٹ جا چشموں سبان گیا گاری گلیاں چلا دیجئے مولانوانا نجریہ ٹھیک نہیں ہو یہ ایک نجریہ تنی خراب ہو دبکہ مولانا کا آج میں چڑھ جا لیا ہاں دھو گی مان لیکن برمترہ میں سباندلہ ماشاءاللہ سباندلہ بہت اچھا سن رہے ہیں تو میں یہ کہا رہا تھا نہیں چاروں طرف دیکھ رہی ہے آقا فرماتے تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنت جائے گی تو کسی سباندلہ سے جائے گی حتمہ سوچنے کی جنت کیسے پہلے جائے گی رسول نے کہا جنت جائے گی چاروں طرف دیکھ رہی ہے کبھی زمین کو فرشہ کو دیکھ رہی ہے کبھی بستر کو دیکھ رہی ہے کبھی چھت کو دیکھ رہی ہے کبھی جھروکے کو دیکھ رہی ہے کبھی دیوار کو دیکھ رہی ہے کبھی لگرہارے کی بیوی کو چہرے کو دیکھ رہی ہے فاطمہ سوچ رہی ہے یا اللہ ایک دو گھنٹہ سے میں بیٹھی ہوں اب تک اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھی ہوں سجدے میں نہیں دیکھی عبادت میں نہیں دیکھی تلاوت میں نہیں دیکھی ذکر میں نہیں دیکھی آقا فرماتے سب سے پہلے جنت جائے گی سوچے لگی فاطمہ گپ کرتے کرتے گفتگو کرتے کرتے دوپہر ہو گیا جو ہی دوپہر ہونے لگا لکڑھارے لکڑھارا لکڑی کار جنگل میں پیچھ کے گھر آیا باہر سے دستک دے دیا اندر سے آواز گئی کون کبھی بھی کھول میں تیرا شوہر ہوں لکڑی کار کے بزار میں پیچھ کے راشن پانی لے کے آ گیا ہوں اتنا سونا تھا لکڑھارے کی بھی فرماتیں فاطمہ ماف کرنا فاطمہ ہم آپ کے پاس اب نہیں بٹھ پائیں گے میرا شوہر آ گیا ہے ہم شوہر کے پاس جائیں گے اے فاطمہ تھوڑی دیر تم اکیلے بیٹھو میرا شوہر آ گیا ہے نبی کی بیٹی دیکھ رہی ہے یہ جنت کسے جائے گی کس ادا میں جائے گی دیکھ کیا رہی ہے کہ جو ہنگر حارم دروازے پہ دستک دیا وہ اللہ اور اتنا جلوی سے اٹھیں نبی کی بیٹی فاطمہ کے بارگاہ سے فرنجا کے عدد سے دروازہ کھولتی ہے اور محبت سے مسکولہ کا شوہر کو سلام کرتی ہے پرہم سے ہاتھ پکرتی ہے اس کمرے میں بٹھاتی ہے نبی کی بیٹی فاطمہ اس کمرے کو دیکھ رہی ہے جس کمرے کو دیکھ کے فاطمہ حیرت کر رہی ہے اس کمرے میں لاکہ بٹھائی ہے جب فاطمہ دیکھ کے حیرت رہی کمرہ ہی کیسے سجا جائے آج ہم لوگ کی بہو بیٹی سلام کرے گی باہر سے آ گیا کیا ہم لوگ اسے باہر سے آتے سلام کرے گی کرتو جو نہیں نہیں کرتے پتہ نہیں ہے لوگ کیا سوچتے سلام کرنے پڑی بڑی طاقہ دیا تو پھر بلاج لگ پورا کمیجہ کھیک نہیں رہا سوچ کے دیکھئے مل رہے ہیں کیا لائے شوہر ہے محبت ہے یقین نہیں ہوتا میں ساتھ چلیے میرے گار تین بجے چار بجے بہت گھر پہنچیں گے ابھی پروغام کر کے چار بجے تین بجے ڈیلی پہنچ کل ہزاری باب میں تھے کل بیش ٹیمیں میری تقریح سیلہ کی نہیں ہوگی پرسوں پھر کہاں کہاں چلے جائیں گے مقارو سیل میں اللہ کے خرم ہے ابھی نیپال اونیسا بنگال بیہار کئی جگہ میں میرا جلسہ ہو رہا چاروں علاقے میں لوگ دیکھنے کے لئے پریشان لگتا ہے کہ دھارکنے بابا ہے اتنا ویڈیو وائرل لگا ہے میں کچھ نہیں ہوئی یہ میری ماں کی دعا ہے چلیے ساتھ چار بجے بہت بھی سلام کریں چی ہاں دروازہ کھلتی سلام کرتی ہے بیک پکڑتی ہے چلو اندر شوہر ہے ہم آپ کے ہے کی نہیں یہ ہونا چاہیے شوہر کتنوں کم آگے لگے دے دو کچھ نہیں کم لگے اللہ درکالو دیتا ہے بھی ہم نے ماں سے ماں کو جن لگ یہ کو لڑو بھی نہیں لگے دے گا لیکن بی بی کو کچھ نہیں کچھ نہیں دس کو گوپ چوپ چوپ ساس وہیں بٹھ لے رہ گئی کتنیاں دس کو گوپ چوپ یوں رہ دے گا ساسیاں جاناں کہ گوپ چوپ مواملہ نے پھٹک دے دو ساسیاں کو ہم بڑھ کی کیے کبار نہیں کھلاو پر منہ کیا گوپ چوپ کھلاو چاہاں جو بھی کھلاو لیکن اس ماں کے ہاتھ میں کبھی دے دو ماں کھائے گی کم زیادہ دعا دے دے نبی کی بیٹی فاطمہ دیکھ رہی ہے یا اللہ وہ جس روم میں کہ دیکھتی ہے کہ ایک چٹائی بچھی ہے چٹائے کے اوپر میں ایک پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے اس گلاس کے بغل میں ایک خجور کا پنکھا رکھا ہوا ہے اسی کے سیڈ میں ایک رسی بھی رکھی ہے ایک ڈنڈا بھی ہے ایک تلوار بھی ہے فاطمہ سوچ رہی ہے یا اللہ اپنے شوہر کو اس کمرے میں بیٹھا رہی ہے جہاں تلوار بھی ہے جہاں ڈنڈا بھی ہے جہاں رسی بھی ہے جہاں پانی بھی ہے جہاں پانکہ بھی ہے فاطمہ حیرت میں ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پانی پیتا ہے پوری دنیا جانتی ہے پانکے سے ہوا پسینہ لے کے پسینہ سکھاتا ہے لیکن یہ تلوار یہ رسی یہ ڈنڈا کس کام کی ہے فاطمہ سوچ رہی ہے شوہر کے ہاتھ بگڑ کے اسی چٹائی میں بٹھا دیتی ہے نبی کی بیٹی فاطمہ دیکھ رہی ہے جہاں چٹائی پہ بٹھایا پہلے پانی کا گلاس اس کی دیوی اٹھاتی ہے لکڑھارے کی بیوی پہلے پانی کا گلاس اٹھاتی ہے اور دونوں ہانس سے بسم اللہ کا کہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دیتی ہے وہ شوہر پانی پیتا ہے پھر بیوی گلاس پکرتی ہے پھر زمین پر لگتی ہے پھر وہی خجور کا پنکہ پڑھ کے جنگل چلے گئے تھے اس بیچ میں ہم آپ کے پاس نہیں تھے آپ میرے پاس نہیں تھے ہو سکتا ہے آپ کی گھر موجودگی میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو کام ہو یا شریعت کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو تو میرے سرطاز آپ پانی پھی لیے نا پیاس بجھ گئی نا پسینا سوک گیا اب آپ چاروں طرف جائے جائے لیجی اگر سنت کے خلاف شریعت کے خلاف آپ کے مزاج کے خلاف میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے تو اب آپ پیس سامنے جو ڈنڈا ہے نا اس سے مجھ کو جی بھر کے مارنا ہے مار لیجئے جتنا جی بھرے ماریے من نہ بھرے رسی سے ہاتھ پاں بان کے ماریے اسے بھی من نہ بھرے سامنے تلوار لکھے رکھ دی ہوں آپ اٹھائیے میری گردن پر چلا دیجئے لیکن خدا کے واسطے آپ مجھ سے نراز نہ ہونا آپ نراز ہو جاؤ گے رحمت کے اللہ کے رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی رضا میں رب کی رضا ہے لکڑھارے کی بیوی کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے نراز مت ہونا جتنا جو کرنا ہے کر لیکن دنیا میں آپ مجھ کو معاف کر دیں نبی کی بیٹی فاطمہ صرف منظر دیکھ کے واپس چلی گئی میرے آپاں فرماتے ہیں بیٹی دیکھا کہاں بابا میں دیکھا کہاں بابا میں نماز پڑھتے اس کو نہیں دیکھا سجدے میں نہیں دیکھا تلاوت میں نہیں دیکھا تو فاطمہ نے تمام یہ بات بتا دی کہ میں گئی دروازہ کھولی میرے پاس بیٹھ کے گفتگو کرے لگی شوہر آیا اسی طرح پانی دیا تمام بات سنا دیئے میرے آقا فرماتے بیٹی سن لے اسی آدھار کے بنیاد پہ وہ تمام عورتوں میں پہلے جنت جائے گی کیونکہ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے ایک عورت رات برے گا تحجیب پڑے رات بار اور اگر شوہر نراض اس کی عبادت کی بولنے ہوتی ہے اگر شوہر بلائے کہ آؤ میرے پاس اور بی بی انکار کر دیں نہیں جائیں گے تیرے پاس تو صبح تک اللہ و رسول اللہ اس کے فرشتے اس عورت پر لانت دیشتا ہے اگر خدا کے علاوہ کسی کو صحیدہ کرنے کا حکم اگر دیتا اللہ تو ہر بھی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو صحیدہ کر لیکن آج کل کی بہت بیٹیاں یتنا ایٹ بھان سے ہو گئے ہیں سلام تک نہیں کرتی ہے افسوس لگتا ہے اگر ایک قرآن کھل کے پڑھنے لگے شوہر آئے گا پھر اٹھ کے سلام کے لئے کھانا نکال کے دے دو قسم خدا کی من بھر جائے گا خوش لگے گا بی بی قرآن چھوڑ کھل کر کے بند کر کے کھانا بنائے گی اب نمائی پڑھ کے فضل کے آ رہے ہیں مغرب جمعہ کے سر پہ ٹوپی ہے مسکراتہ چہرہ ہے بی بی سلام کر دے گی غریب کی جھبڑی میں جنمت کرنے منا دکھائی گا لیکن یہاں کوئی مطلب نہیں جمعہ پڑھے خجر آتا آجاب حال ہے نماز ہر بیوی کو پڑھنا چاہیے ہم لوگ تقریق عدیت گھر میں بی بی کو پہلے کہے کہ تم نماز پڑھنا ہم لوگ پردیس دیس میں جاتے ہیں فورولر روچوں بھی سنٹا رہتے ہیں آئی بے میں چلتے ہیں کہاں دو ساتھ تین سو چار سکر مرد نکل جاتے ہیں ماں تو میری ہے نہیں دعا کرے گی تم دعا کرنا سلامتی کی اگر شوہر نکلے بی 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 دعا کرے تو بی بی کی دعا کھول ہوتی ہے کرنا چاہیے دعا لگ نہیں کرے گی سلام نہیں کرتی ہے ایک دن عید میں عید میں عید گاؤس آئیے تو دوریہ کھڑا ہو تو رفا یاو رہے کہاں اید میں سلام بقرید میں میس کول بانکی سال سو چو نہیں کرے گی پھر بارو منا چو پھر یہ دی انتظار کر تبکر محیس سلام سنے پارے گھر 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 اے میری ماں بانے آپ سلام کریں ارنو جوانو خدا کے واسطے برمطرہ کے لوگوں اگر بیوی نہیں کرتی تو آپ کیا کرتے آپ کریں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ مجھے پانی پلا کیا فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے پانی پلا اے تاہشہ صدیقہ رضو اللہ و تعالیٰ نہ رسول کی بیوی پانی پی رہی تھے میرے آقا فرماتے ہیں اے گھرے کی طرف جانے لگیں میرے آقا فرماتے ہیں اہشہ کہاں جا رہی ہو کہ ہے یاررسول اللہ میں پانی پی رہی تھی آپ نے پانی بننگا میں دوسرا پانی لانے جا رہی ہوں میرے آقا فرماتے ہیں اے شاہ نہیں جو تم پانی پی رہی تھی وہی پانی لے کے آقا یا رسول اللہ جس برتن میں پی رہی تھی وہ برتن میں پانی بچ گیا ہے کہ آئیشہ اسی پانی کولا اور اسی برتن اور کیجئے گا حجتہ آئیشہ نے بھی کبھی پانی پی رہی تھی میرے آقا فرماتے وہی پانی کولے کیا جو آئیشہ پانی پی کے بچا تھا پانی میرے آقا کے پاس لے آئی میرے آقا فرماتے آئیشہ یہ بتا تو نے اس گلاس میں اس برتن میں لب کہاں لگا کے پانی پی تھی بول اے شاہ ہم بھی وہیں لب لگا کے پانی پھییں گے ہر دنیا والوں کو بتا دیں گے ایک برطن میں پانی پھی لینا یہ نبی کی سنت ہے ماشاءاللہ برا اچھا سن رہا ہے تو ہمیں کہا رہا تھا کہ یہ سبحان اللہ اور مردہ کہیا رسول اللہ تو بتائی یہ حال ہے درو شریف پڑھے اللہمہ صلی اللہ سیدنا کیا میں کہا رہا تھا میرے آقا فرماتے ہیں ایشا پانی پھی لیا تو اسی برطن میں ایشا پانی پھی رہی تھا ادھا پانی بچ گیا ادھا پانی بچ گیا ایشا پھی رہی تھا بیوی ہے بچ گیا نبی نے فرمایا وہی پانی کو ہم پھییں گے یہی تقریح کر دیا ہی جگہ ہم شکاری پڑھا طرف کلاب اجار طرف نے کہاں کر دیا تھے تقریح اور نے کہاں عمل کر لیا سبہ اٹھا تسو جب کہا اے گلاس پانی نکال بیوی نکالی بلی ادھا تو پھی بیوی نے کہاں عملی ادھا تو پھی بیوی نے کہاں عملی ادھا کینے بیوی پھیلے لگی بلو اتنے بس گئے بلو پانیہ یام بلو کیا کرنا ہے بلو ہم پھیو بہانا جھر کھنے نے کہا تھا کہ اگر بیوی کا پانی بچا ہوا پھیلے شوہر تو یہ بنا نہیں نبی کیسے بس بیوی وہ پانیہ لکے دیا ادھا پانی پیا اور ادھا پانی بچیا گلاس میں شوہر کو دے دیا شوہر پینے لگا تو میرے آقا فرماتے ہیں تم لب کہاں لگائیتے ہیں وہ ہی لگائیں گے وہ بھی کر رہا تو بل کہاں مہاں لگا لے لے اس کی ماں سب بات بات دیکھ دیکھ رہی تھی جو ہی لڑکا پانی پینے لگا ماں ماتفہ پر کے گھرہ سے نکل گئی بل کہاں مہاں بچ 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 پوچھے دوسرے ہوت پچھے دی دی کی بھلو بل قیامت یہ گئی کیا ہوا بل کہاں مہاں دی دی اب دنیا نیارا بل کہاں مہاں بڑھ کی یاں ٹھوہاں پڑھ کمار گرہ کیا ہوا بل کہاں مہاں اب دنیا نیارا تو یہ بھار بھائن کی چیل ہمیں گھرہ ہوئے ہم گھرم نیارا نیارا تو نیکل پھیک دیکھتے ہوگا اگر بات جھار کرنے کھوج بھی کہ کہاں گئی آنکھا ہوگا لیکن یہ ایک برطن میں بیٹھنا کھانا یہ سنت ہے اس لیے ماں بہنے شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے اور اولادوں کے لیے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے دس مولانا دعا کرے دس آجی دعا کرے دس پیر دعا کرے میلے آقا فرماتے تیری ماں تنہا دعا کر دے وہ دعا قبول ہوتی ہے مولانا کے قدم میں نہیں جنت فرمائے مفتی کے قدم میں نہیں کہا پیر کے قدم میں نہیں کہا آقا فرماتے ماں کے قدم میں جنت اس لیے نو جوانوں ماں باپ کو کم سے کم مغرب کے ٹھے میں مرتا جا کے دیکھ لینا بڑی پشتا ہوگے مرنے کے بعد بہت پشتا ہوگے مرنے کے بعد رات میں اکیلے سو سو کے رو ہوگے کاش میں باپ کو کھلا لیتے زندہ تھا کھلا لیتے پشتا ہوگے آئے بابو ابراہیم نے اتنا بڑا جرس آئے اولاد کی خوشی میں کیا ہے یہ اولاد بڑھ کر کے اگر ماں باپ کو نہ مانے تو یہ باپ کو یہ ہوگا نہیں خیال آئے گا بیٹا ترے کیا کہتے تمہارے حقیقہ میں ختمہ میں میں نے کتنا خرچہ کہتا بیٹا آئے تم اس سے ہلگ ہوگیا ایک باپ کا دل تڑپتا ہے ایک ماں اگر رو جائے گی نا تم لاکھ کماؤگے کچھ نہیں ہوگا برکتیں ختم ہو جائے گی ماں باپ کے مسکرہات میں گھر میں برکت ہوتی ہے ماں باپ کے کھانسنے سے برکت ہوتی ہے ماں باپ کے سونے چاگنے سے اولاد کے کمائے میں برکت ہوتی ہے اس لئے جب بھی باہر جانا تو ماں باپ کے لئے لیتے آنا تاکہ وہ کھائیں گے دعا کریں گے لیکن نوجوان گھر نہیں لے کے آئے گا سوسراج جانے لگے گا دیڑھ دو سو تین سو پان سو ہزار روپیہ مٹھائی لے جائے گا لیکن ماں باپ کے لئے بیس روپیہ گلگل نہیں لے گا جب سوسراج جائے گا تب دیکھنا باپ تیڑھ گھنٹا گھڑیا دھوئی لگا لڑھ گھڑیا کہاں جاوی لے بلے جاو سوسراج جانے تیاری میں ہے دب تب بی ادھرے دم پورا سنگھار پدا کر تیار بیگ ٹھانگی بہر ہے گلا تو لیکن ٹھانگ نہیں بہر ہے کچھ نہ جانے کو بگا ٹھانگ لیں گے ایک دم ٹھانگ کے نکل گئی تب تب سو تیار چشمہ بھوٹھو جوتا اٹھائے مد کچھے چشمہ چل لیا تیاری تاکہ سیب لیا چمچم لیا چل لیا گھر میں ایک بھی زندگی میں سیب لے کیا تھا ماں کو دیتا اس لئے ماں باپ سے محبت کرو اس سے زیادہ رسول پاک سے کرو اور سب سے زیادہ رسول پاک سے کرو تاکہ یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے مطلب یہ گھنٹا پورا میری تقریح ہو گئی اور ہائے بج گیا کتنا بجا سنیے 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 آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا ہائے بج گیا ہے پاؤں سلا گیا ہے جب میں جوان تھا دو گھنٹا بولتا تھا کتنا بولتا تھا اب جو مجھ کو جیٹ جار دیکھتے نے جانا دھاک مستجد اب ہم جوانی میری ختم ہو گئی پانچ پانچ بیٹی شادی دیا ہوں اب باتاؤ جو پانچ بیٹی شادی دے فٹی کوڑی کوڑی سنیے لیا سب فکر کو دیا سب سمجینی فکرین ملوکی سب 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 بیٹا باگ بیٹا باگ بیٹا باگ جنرل بیٹا بیٹا باگ ملوکی 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 بیٹا باگ تین لاغ چار لاغ مانگتا بیٹا باگ پر گھر آئی دم یک نمار گھر دوار رو لڑکوات ٹانچ بیٹا بیٹا ملوکی ایک گھریا کیٹی ہم دے دو وہ گھاری کسی موڈا بڑتا ٹروا آرہ وہ ٹروا گھریا دکھے لڑکوات جب چلاتا گھریا لڑکوات گھر والی بڑتا گھڑا کھڑا کھڑا ملوکی گھڑا دکھنے میں دکھا لڑکوات گھڑا گھڑا کیا فائدہ گھڑا اس پیسے سے تم کو دوسرا کم کرنے پڑھائی میں لگا دیتا سچھا میں لگا دیتا بے مطلب کہ خرچی بند کرو شادی بیا سوٹ کرو ایک دم سوٹ میں کم خرچہ کم لیٹ یہ کو پندہ لگا دو اردلہ بڑھا کے چونکی میں شادی بیا کرے گھڑ گیٹ گیٹ جب وہ جستی گیٹ پونی مول سدا کم گیٹ بناتا ہے دکھا رہا بڑھا باکس بندل بناتا ہے جھرنا یہ فضول کھرچی بند کر ان پیسوں کو بیٹوں کے پہائی میں لگا دیا ہوتا جو تیرے بیٹا بیس ہزار کا موبیل ہاتھ میں لے کے پوپ جی پھر دن بر رات پر گلیوں میں پیٹ کھلتا وہ بیس ہزار کا پیس بیٹا تیرا چالیس مہین ٹی سم دے گھر میں پڑھتا قسم خدا کی کچھ نہیں تو تیرا بیٹا وفادار پچیس ہزار کا موبیل دے دیا کچھ نہیں کام ہے دس سال بار سر کر رہا موبیل لگے گیم کھلتا چوبیس گھنٹا جہاں مرگی بیماری ملاحلہ دن 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 پڑھنے نہیں سکول نہیں مال کالج نہیں مکتب نہیں خدا کے لئے بار بچوں کو پڑھا سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھا مینار گر پڑھے میدان میں پڑھا یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن آپ لوگ تھک گئے تھک گئے کہے سبحان اللہ یہ مرتا کتنا عالم نہیں تھا کہ رسول اللہ اور کتنی دیر بولیں گے آردو گھنٹ آنے گھنٹ یہ کھاٹی آنی گھنٹ ہاں اتنا کل باتر ملا دن ریک دن مل 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 ایک لیل ہم ن دی پڑھ سو مل 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 صاحب گھر نہیں جاتا دی گھر میں بھرت 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 تن گھنٹ رحم تغری اللہ سے غوش نہیں آؤ لیکن اللہ کا کرم ہے کچھ نہیں ہو محبت ہے پڑھ دی ہی ہال ہے کل پر سو نر سو پورے فروری مار ش یہ اللہ و رسول کا میرے اوپر بہت خاص کرم ہے یہ میری ماں کی دعا ہے ماں کی دعا لو ماں کی دعا کہ یہ سبان اللہ بہت اچھا ہے برمترہ والوں اور آپ نے بڑا محن سوچ کے اور بابو ابراہیم پر میں بہت زیادہ داد دیتا ہوں اس بچوں کو اسے گھر مکان بڑھ کے کھائے کھانا بڑا اچھا بنایا ہم کلی اٹھائے بڑھ کھائے کھائے مرگی جو کر رہے دیتا بڑھ کھائے کھائے لیو جو جیسے کھائے روٹی کھاؤ پلاو کھاؤ دیشی سب کھلائی چڑھتا رہت رہت بڑا بڑا پیسہ والا نہیں کھائے کھائے دھوم دام سے کر پاتا ہے اسے برمترہ میں کتنا لڑکا خطنا ہو گیا بڑھ بڑھ بہت ادنی سب پیسہ والا ہے حقیقہ کر دیا خطنا کر دیا کوئی جانو خلوک مامو یا نا نہیں جانو بھلو حقیقہ خطنا بھے لے تبریح حقیقہ بھلو گھو گھو چھڑ گے بل تبری گھر آمد چھڑ گے خطنا کرو تو کم سے کم سنت ہے حقیقہ کرو سنت ہے بال بچوں کو کیتا کرنا چاہیے بڑھ نام رکھ دو انگریزی نام بن کرو آج جنکی جنکی پنکی چنکی یبلو ببلو چلگم چلگر چوکلیٹ ڈیزر بن کرو نام نام بنی خوض کے نام خوضہ کے نام نبی کے نام کتنا اچھا لگتا ہے اس لئے میری ماں بہنے آپ اپنے شوہر سے محبت کرنا اور جب شوہر باہر سے آئے سلام ہر وہ نہ کرے نوجوانوں تم کرنا سلام اب کی جمعہ جمعہ کو تم سلام کرو اگر ایک شوہر بیوی کو اپنی کی سنت ہے یہ غوث و خواجہ کی سنت ہے یہ علی مرتجا کی سنت اپنی بیوی دوست اپنی بیوی سلام کرو قسم خدا کی محبت ہوت ایک جگہ مکس ہے یہی تقریق کر دیئے تھے ہم ادھر ہزاری باگ باگ اگر سوچ ہم ٹھیک کا جار کر لی بیوی سب تو کر بیوی کچھ کر رہی تھی ادھر سے شوہر ڈائٹ گیا اپنی بیوی کو سلام علیکم بیوی دھان سے کھڑی بڑتو آتی ہے کس لائے پھر پھر شوہر بلا السلام علیکم بلا اچھا جمعہ نے تو دھت نو ٹھیک رہ دن کو پھر بیج رہ کھا سلام علیکم بڑتو مکہ شال ان کی گھر نیا تو تو نیا جو ہم چھک کر گھر والی کا تو بیگ لو کبھی کبھی سلام کر دیکھ گھر میں تب پتا چلے گا اس لیے اللہ تبار رب تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا ہے اللہ و رسول کے بارگاہ میں دعا کرو مولا تیرے رسول کا صدقہ ہے کہ تُو نے دن درست بنایا ہے اے نوجوانوں ابھی زندگی باقی ہے مسجدوں میں گھونس کے سجدہ کر رب کو منالو آج کے نوجوان موبیل میں پاگل ہے بیٹا چھوڑو بیٹی سم پاگل جوان جوان لڑک موبیل لگ کیسے ان سے بیٹیوں کو روکو بہت بڑا نسفان ہوگا شادی بیا نے موبیل چلاتی ہے گھرام تاور نے آیا بریاد تاور آل گھر آکر پھون ہے کھا بریاد نے ہا یہ تاور آلو بند کرو بیٹیوں کو موبیل نظر سراغ مغرب کے ٹیمیل دی کو میری بیٹی سب کھا دیوانا ہم لوگ پرخان کر جاتے ہیں ہم کے سب راست مام دیل دیا ہے جان دیں گے دیل دل 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 رب نے بنایا دل رسول اللہ کے حوالے کر دو سر پر وردگار کے حوالے کر دے یہاں بھی کامیابر ہوگے واد دل رب نے بنایا ہے اس دل میں عشق مصطفیٰ بسا اور پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا صاحب خان نے بڑی محنت محبت سے دھائے بجی اگر شخصی پروگرام ایک آدمی کا پہلی بار اس تھن نام ہے بڑا بڑا جلسہ کمیٹیوں کا جلسہ میں نے دیکھا ایک لیکن یہ محبت ہے اس بچے نے اس بابوں نے جو محنت کی ان کے بیٹوں نے ان کے باپ ان کے بھائیوں سب جو پریوار والوں نے ایک اتحاس آج برمطرہ کے سرزمین پر اچھا گیا کہ کم امدنی والے بچے خپڑل کے مکان میں رکھ کر بھی اتنا بڑا جلسہ جیسے مولانا جہار خانین نظیم رضا فیضی صوفی جمال صاحب پیری طریقت آجائے یہ ان کے دل سے میں شکر گزار ہوں کہ اس بچے نے بڑا اچھا کام کیا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے پونے تین بج گیا انشاءاللہ فریز زندگی سلامت رہی میری تقریز زیادہ سننا یوٹیوب چلا جانا کہاں جانا یوٹیوب چلا جانا مولانا ساہب یوٹیوب دیو گھر ساہر کنے یوٹیوب مولانا ساہب یوٹیوب بس چلیں موبیل میں یوٹیوب رہتا ہے سیدھی حسن جھار خاندی لگنا جھار خاندی بابا لگنا جھار خاندی مولانا لگنا پوری تقریر میری اس میں ہے آپ سنتے رہیں میری تقریر میں خیصہ کہاں لطیفہ چھٹکلہ نہیں ہوتا جتنے دیر میں بولا کوئی لطیفہ نہیں کوئی چھٹکلہ نہیں کوئی خیصہ کہاں نہیں میں درد دیل بولتا ہوں اور حالات حاضرہ بولتا ہوں اور اسی لئے ہندوستان میں جھار کرنے کا ایک الگ پہچان ہے پورا مجمع میرے ساتھ دل سے آتما سے ہردے سے کلب سے جگر سے مل کے جھوم کے سب جھوم کے میرے ساتھ کلمہ حق اللہ اللہ محمد رسول اللہ سلام وآل